نمسکار دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے یو ایل این دو جار تین آئی سی کے بارے میں جیسا کی یہ پی سی بھی آپ دیکھ رہے ہو تو دو جار تین آئی سی یہ لگی ہوئی ہے تو دوستو ہر پی سی بھی کے اندر تقریباً دو جار تین آئی سی کا اپیو کیا جاتا ہے یہ ڈرائیور آئی سی ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کا کام کیا ہے تو دوستو جب بھی ہم کوئی سرکیٹ کے اندر کوئی ریلے وغیرہ آپریٹ کراتے ہیں تو وہ ریلے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ چار ریلے لگی ہوئی ہیں اور ایک بڑی ریلے لگی ہوئی ہے تو جو مایکرو پروسیجر کی جو آئی سی لگی ہوئی ہے جیسے یہ آئی سی لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو یہ آئی سی ہے ان ریلے کا لوڈ نہیں لے پائے گی اس لیے یہ دو جار تین آئی سی کو لگایا جاتا ہے اور یہ جو مدربورڈ کی جو مین آئی سی ہوتی ہے یہ مایکرو ایمپئر کے لگ لیتی ہے اور یہ ملی ایمپئر تک لوڈ لیتی ہے اور یہ ریلے ہماری ایمپئر کا لوڈ لیتی ہے تو یدی ہم اس ملی ایمپئر کا لوڈ یدی ہم مدربورڈ کی مین آئی سی پر ڈال دیں گے تو یہ آئی سی ہماری خراب ہو سکتی ہے تو اسی لیے وہ الگ سے ایک ڈائیور آئی سی کا استعمال کرتی ہے جس سے کہ یہ آئی سی سیپ رہے یہ جو کام کرتی ہے کس طریقے سے کر رہی ہے تو آج ہم اسی کو سمجھیں گے کہ یہ کام کس طریقے سے کرتی ہے تو دوستو اب آپ یہ سرکٹ دیکھ رہے ہو یہ دو جا تین کا ریلے کو چلانے کے لیے یہ ادھر کی پینے ہیں اور جو ہماری مدربورڈ سے جو پینے آ رہی ہیں وہ یہ وائر کنیکٹر کے دوارہ یہاں کنیکٹ ہو رکھی ہے ابھی ہم اس کو سرکٹ ڈائیگرام میں بھی سمجھیں گے تو ہماری جو مین آئی سی ہے سب سے پہلے یہ والی جو مین آئی سی ہے یہ دو جار تین کو آپریٹ کرتی ہے اور یہاں پر سگنل یا جو پلس والے سگنل ہوتے ہیں یا کم وولٹیز جو ہمارے پاس یہاں پر ہوتے ہیں ان سے بھیج کر اس کو یہ سوچنگ کرا لیتی ہے تو دوستو اس کے اندر جو ٹانشٹر لگے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹانشٹر لگا ہوا ہو این پی این ٹانشٹر لگے ہوتے ہیں اور اس کی پوزیٹی پلس جاتی ہیں اور یہ اس کو نیگٹیو کرا دیتا ہے تو دوستو چلو ہم اس کو سرکٹ میں سمجھتے ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھو گے اس کے اندر یہ میں نے آئی سی بنائی ہے یو ایلن دو جار تین آئی سی تو ہم سرکٹ کو سمجھیں گے کہ یہ سرکٹ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو یہ اس کی جو ورکنگ ہے وہ اس طریقے سے ہے تو دوستو اس کے اندر جو پنیں ہوتی ہیں تو ہم پن اس کے اندر آٹھ پن ہماری ادھر ہوتی ہیں اور آٹھ پن ادھر ہوتی ہیں تو ہم اس کے اندر جو پن ہے وہ ہم منسن کر لیں گے پہلے ہم اس کا جو سسٹم ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں سے مدر بورڈ کی جو ایم سی او آئی سی ہے مین آئی سی یہ پوزیٹیو پلس بھیجتی ہے اس کو آن کرانے کیلئے اور یہ کیسے آن ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایک سیمی کنڈکٹر یہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ بہار کی طرف نکلتا ہے یہاں سے یہ نیگٹیو ہوکے نکلتا ہے تو ایسی دوسرا والا ہے تو اس میں جو ہمارے ٹانڈیشٹر لگائے جاتے ہیں جو این پین جو ٹانڈیشٹر ہوتے ہیں وہ ٹانڈیشٹر ہمارے سات ٹانڈیشٹر کا اس میں یوج کیا جاتا ہے تو اس میں سات ٹانڈیشٹر ہوتے ہیں اور سات کی ساتھ یہ پوزیٹیو پلس لیتے ہیں اور یہ نیگٹیو میں اس کو آگے اس کو گراؤنڈ کرا دیتے ہیں تو دوستو ہم ابھی آگے سرکیٹ اس کو بنائیں گے تو اس کو ہم اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو میں پہلے اس کے پینے بنا دیتا ہوں کہ جتنی پینے اس کے اندر ورک کر رہی ہیں تو تین اے تین چھے ہمارے پاس چھے ہم نے بنا دی ہے اور ایک اور ہمیں بنانی ہے یہ جو ٹوٹلی پین ہے یہ سات پینیں ہوتی ہیں تو دوستو ایک دو تین چار پانچ چھے سات پین اور دوستو ادھر بھی ہماری سیم پین ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو سات پین ہو گئی اور دوستو اس میں جو دو پین ہوتی ہیں اس کا بھی ہم رول سمجھ لیتے ہیں تو دوستو اس کے اندر دو ٹانشٹر کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اس کا ابھی ہم سرکیٹ پروپر طریقے سے سمجھیں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا تو دوستو اس میں ایک ٹانشٹر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ڈالنگٹنگ پیر ٹانشٹر لگایا ہوتا ہے اور ڈالنگٹنگ پیر ٹانشٹر کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے آگے سرکیٹ میں سمجھیں گے تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں کی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جو پارٹ کے بارے میں پڑ رہے ہیں یا اس کو سمجھنی کوشش کر رہے ہیں پروپر سمجھیں کی بار بار کیا ہے ابھی پارٹوں کے اندر بہت ساری کنفیوجنگ رہتی ہے تو پروپر وہ کام نہیں سیکھ پاتے ہیں اور ویڈیو یہ دی ان کو پروپر نہیں مل پاتی ہے جانکاری کی تو انہیں بہت دکت آتی ہے تو دوستو یہاں سے یہ پوزیٹیو بولٹیج لنک کیے جاتے ہیں اور یہ نو نمبر کی پن ہوتی ہے تو یہ پوزیٹیو بولٹیج دیتے ہم اس کے جو ہماری دو جار تین آئی سی ہوتی ہے تو دوستو جیسے آپ یہ آئی سی دیکھو گے میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ یو ایل این دو جار تین ہے آپ کو دکھرا ہوگا تو یو ایل این دو جار تین ہے میں تھوڑا سے اس کو پاس کر کے دکھاتا ہوں یہ یو ایل این دو جار تین ہے تو دوستو اس کی ایک نمبر پین یہ جو ڈوٹ بنی ہوئی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک دو یہ آٹھ نمبر پین تک ہے اور جو یہ آٹھ نمبر پین ہے یہ گراؤنڈ ہے ہماری اور یہ پوزیٹیو بولٹیج آتے ہیں اس پہ تو یہ نو نمبر جو پین ہے یہ ہماری پوزیٹیو ہے اور یہ ہماری گراؤنڈ ہے تو دوستو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ورک کیسے کرتی ہے تو دوستو یہ جو گراؤنڈ والی پین ہے یہ ہماری یہ والی پین ہوتی ہے یہاں پہ یہ پین بنی ہوئی ہے اور یہ والی جو پین ہے ہماری یہ ہماری تو یہ ہماری گراؤنڈ پین ہے میں اس میں گراؤنڈ اس کو بنا دیتا ہوں تو یہ گراؤنڈ پین ہے اور یہ والی جو پین ہے اس پہ پلس بارے وولٹ ڈی سی جاتا ہے تو دوستو یہ کام کیسے کرتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو دوستو جو اس کے اندر ریلے لگی ہوئی ہیں ان کو یہ آپریٹ کراتی ہے تو اب ہم اس کو یہ ریلے کو بنا لیتے ہیں تو میرے پاس جو سرکٹ ہے جو ہمارے پاس یہ وینڈو ایسی کی پی سی بھی ہے اس میں ہمارے پاس دو چار فین کی ریلے ہیں یعنی تین فین کی ہیں ایک سوئنگ موٹر کی ہے اور پلس ایک کمپریسر کو چلانے کی ہے تو ہم ان پانچ ریلوں کو بنا لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم پانچ ریلے بنائیں گے تو چار یہ فین کی ہو گئی اور ایک ریلے تھوڑی بڑی ہے تو میں اس کو تھوڑی بڑی بنا دیتا ہوں تو دوستو اس کے اندر یہ یہاں سے یہ دو جو میں پن بنا رہا ہوں یہ ان اور آؤٹ کی پنیں ہیں تو دوستو ایک ریلے ہماری یہ ہے اور دوسری ریلے ہماری یہ والی ہے اور تیسری ریلے ہمارے پاس یہ ہے اور چوتھی ریلے ہمارے پاس یہ ہے اور پانچ میں ریلے ہمارے پاس یہ بڑی والی یہ ہماری کمپریسر کی ریلے ہے تو دوستو ہم ان کے اندر یہاں سے فیس سپلائی جو ہماری ہوتی ہے اس کو ہم ان کرتے ہیں اور یہ سبی کے اندر ان ہوتی ہے تو ان کے لیے میں سب کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ فیس ان کا پوائنٹ ہے ہمارا جو سپلائی ہم ان کراتے ہیں اور دوستو جو دوسری وائر ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے تو یہ سب وائریں آؤٹ ہوتی ہیں یہ کمپریسر کے لیے ہو جاتی ہے اور یہ والی ہے ہم اس کو اس طریقے سے کروس کریں گے یہ ہماری سوئنگ موٹر کی ہے تو میں مینسن بھی کر دیتا ہوں سوئنگ موٹر یہ جو ریلے دوسری والی ہے اس ادھر آگے والی یہ فین سپیٹ کی ہائی سپیٹ ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کروس کریں گے یہ ہماری میڈیم سپیٹ ہے اور یہ ہے والی ہماری فین کی لو سپیٹ ہے تو دوستو اب یہ ریلے جو دوزار تین آئی سیئے ان کو آن کرائے گی تو ہم اس کو سمجھیں گے پروپر طریقے سے تو ابھی ہم نے ان سے صرف سیمبل بنایا ہے اور جو یہ فیس سپلائی ہوتی ہے یہ دو سو بیس وولٹ سے آتی ہے ایسی کرن کیونکہ جو پی سی بھی میرے پاس ہے یہ یہ والی تو میں نے اسی کا بنا دیا ہے تو ایک کسی بھی پی سی بھی کا ہو آپ اس کا جو ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سم پہ لاغو ہوتا ہے کیونکہ ورکنگ پرنسیپل سیم ہوتا ہے لیکن صرف تھوڑا سا یہ دی ہمارا کوئی ڈیوائز بدل جاتی ہے تو اس میں تھوڑا ہلکا یا بھاری کا ہو سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم جو یہ ریلے ہوتی ہے تو ہم اس ریلے کو دیکھیں گے تو یہ یہاں پر یہ ریکٹی فائر یہ ہم نے ٹرانسفارم لگا ہوا ہے جیرو بارے کا اور یہاں سے ہم نے اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے بعد ریکٹی فائر کر کے اور ہم نے کیپسٹر لگا لیا ہے اور اس کیپسٹر پہ ہماری بارے پلس وولٹیج بن گئی ہے تو آپ یہ دیکھو گے تو یہ ریلے ہو پہ سارے پوائنٹوں پہ یہ بارے بولٹ جاتی ہے تو یہاں سے جا کے یہاں جا رہی ہے پھر یہ یہاں سے گومنے کے بعد پھر یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ ساری ان ریلوں کے اوپر چلی جاتی ہے تو ہم اس میں بنا دیتے ہیں تو یہ بارے بولٹ ہماری جتنی بھی ریلے ہیں سب پہ جاتی ہے اس ریلے پہ آگئی اس ریلے پہ آگئی اس ریلے پہ آگئی اور اس ریلے پہ آگئی تو دوستو ہماری جو بارے بولٹ کی سپلائی ہے یہ ہماری سبی ریلو پہ آ جاتی ہے تو یہ سبی ریلو پہ چلی گئی ہے اور ہمارا جو فیس ان والی جو وائر ہے یہ بھی ہماری یہاں پہ ان ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے فیس کرنٹ ہے اور یہ ہماری بارے بولٹ کی سپلائی ہے تو میں اس پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ جو سپلائی ہے پلس بارے بولٹ ڈی سی ہے جو ہم ریلے کو آن کرانے کے لئے دیتے ہیں دوستو ان ریلے کے اوپر بارے بولٹ چلی جاتی ہے لیکن جو ان ریلو کے پاس جو ہماری ریلے کو آن کرانے کا جو گراؤنڈ کرانے کا کام جو کرتی ہے ہماری یو لے لن دو جار تین کرتی ہے تو ابھی ہم اس کو اور سمجھیں گے تو دوستو یو لن دو جار تین آئی سی کرتی کیا ہے تو ایم سی او سے جب پلس بارے بولٹ اس کو یہاں ملتے ہیں اور گراؤنڈ اس کو یہاں ملتا ہے تو ایم سی او سے سگنل جاتے ہیں تو یہ ایم سی او ہے اور اس سے سگنل ہمارے اس پہ آئی سی پہ گئے اور آئی سی اس کو گراؤنڈ بھیجے گی تو دوستو جب اس کو گراؤنڈ مل جاتا ہے اور پلس بارے وولٹ جاتی ہے تو ایم سیوز سے جو پوزیٹیف پلس ہیں یہ ہماری ایو الین دو جار تین پہ آتی ہے اور یہ دوستو پلس وولٹ نہیں بھیجتی ہے یہ یہاں کا گراؤنڈ اٹیچ کرا کے اور اس گراؤنڈ کو بھیج دیتی ہے تو یہ جو گراؤنڈ جاتا ہے یہ جو گراؤنڈ جاتا ہے اس گراؤنڈ سے ہماری ان ریلے کے اوپر ہماری ان کو یہ سوچھ کرا دیتی ہے یعنی کی اون کرا دیتی ہے تو دوستو جیسے ہم نے اس مان کے چلو ہم نے اس سات نمبر پن پر پلس ہماری آئی سی سے گئی تو ہماری اس کے سامنے کی پن یعنی کی بلکل جسٹ اس کے سامنے کی جو پن ہے وہ گراؤنڈ ہو جائے گی تو ہم اس کو جو ہماری آئی سی ہے اس نے اس ریلے کو گراؤنڈ کرا دیا تو جب اس ریلے کو گراؤنڈ کرائے گی تو یہ ریلے آن ہو جائے گی اور یہ جو کانٹر بیس بن جاتا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جب ہماری جو مین آئی سی جو مدربورٹ کی جو مین آئی سی ہے ہماری تو یہ جب یہاں سے جو پلس دیتی ہے تو اس کو یہ پوزیٹی پلس آتی ہے اور یہ پلس اس کو گراؤنڈ میں کرا دیتی ہے تو یہ سبی کے ساتھ یہ جائیں گے جیسے جیسے یہ سگنل جائیں گے ویسے ویسے یہ آن ہوتی چلی جائے گی اور اس کے سامنے کی پن گراؤنڈ ہوتی چلی جائے گی تو جیسے ہم نے یہ دوسرے نمبر پن سے بھیجا تو پھر یہ اس والی ریلے کو آن کرا دے گی اور یدی ہم نے یہ تیسرے کو بھیجا ایم سی او سے سگنل تو پھر یہ یہاں سے پلس جائیں گی اور یہ سامنے والے کو گراؤنڈ کرا دیں گی تو اس کو گراؤنڈ کرا دیا ہے تیسری ریلے کو پھر ہمارا جو سگنل ہے وہ چوتھا سگنل جائے گا تو چوتھا جائے گا تو یہ اس والی پن کو پہنچے گا اور یہ سامنے والی پن کو گراؤنڈ کرا دے گی تو یہ والی ریلے آن ہو جائے گی اور پھر ہمارے جو اگلا جو سگنل جائے گا تو جب اس پہ جائے گا تو یہ بھی سامنے والی کو گراؤنڈ کرا دے گی تو اس پرکار سے یہ سارے جتنی بھی ریلے ہیں ہماری چار کی چار ریلے ہماری آن ہو گئی ہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں سے یہ اس والی ریلے کے چلیے چلا گیا یہاں سے یہ جو اگلا والا سگنل ہے یہ اس والی کے لیے چلا گیا اس سے اگلی والی کے لیے یہاں پہ چلا گیا اور یہ یہاں پہ آ گیا تو دوستو یہ سارے ریلے کے لیے آن کرانے کے لیے چلا گیا ہے سگنل اور اس میں ایک دیکھیں گے یہ جو پین ہے یہ والی پین یہ والی پین جو ہے یہ انسی ہے میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں تو دوستو یہ دونوں پینیں آمنے سامنے والی انسی ہے یہ لارچ سے پہلے تو یہ پین جو ہے یہ انسی ہے اور یہ بھی انسی ہے تو اس پہ کیا ہے کوئی بھی سگنل نہیں آرہا ہے آپ یہ دیکھو گئے تو یہ کھالی ہے تو یہ انسی ہیں دونوں پین تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ انسی ہے تو دوستو اب اس پرکار ہماری آئی سی ریلے کو آن کراتی ہے ایم سی او اس کو آن کراتی ہے اور یہ اس کو کراتی ہے کیونکہ یہ جو ریلے ہوتی ہیں یہ ایم پیر کا لوڈ لیتی ہے اور یہ آئی سی میلی ایم پیر لیتی ہے اور یہ مایکرو ایم پیر لیتی ہے یعنی کہ یہ بہت کم لوڈ پہ ہی چلائی جاتی ہے نہیں تو یہ ہماری جو مین ایم سی او یہ خراب ہو جائے گی تو دوستو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اس میں جو ڈالٹنگ پیر ٹانڈشٹر لگا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو بھی سمجھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ آن کرا رہا ہے تو ہم تھوڑا اور ڈیپ لی سمجھیں گے تو دوستو اس کے اندر لگا ہوا ٹانڈشٹر کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ٹانڈشٹر کوشش پرکار ہوتا ہے اور جو یہ جو ایم سیو سے جاتے ہیں تو کچھ کمپنیاں اس کے بیچ میں یہاں ریسٹنس بھی لگا دیتی ہے اور کچھ کمپنیاں یہاں ریسٹنس نہیں لگاتی ہیں تو آپ کو کسی کسی سرکٹ میں یہاں ریسٹنس مل جائیں گے اور کسی کسی میں آپ کو ریسٹنسیں نہیں ملیں گے تو دوستو جب یہ ریسٹنس کے تھروں جب سگنل ہمارا اس ٹانڈشٹر پہ آتا ہے تو یہ ٹانڈشٹر اس کے اندر کیا ہوتا میں نے آپ کو بتایا میں اس میں لکھ بھی دیتا ہوں اس کے اندر دوستو جو ٹانڈشٹر لگا ہوتا ہے یہ ڈالنٹنگ ٹانڈشٹر ہوتا ہے اور یہ دو ٹانڈشٹر کے کمپنیاں سے بنائی جاتی ہے تو یہ جو ٹانڈشٹر ہے یہ اس کے اندر جو کام کرتا ہے اس میں دو ٹانڈشٹر لگے ہوئے ہیں تو دوستو اس میں ایک ٹانڈشٹر نہیں ہوتا دو ٹانڈشٹر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا ہوتا ہے جب ہمارا جو سگنل ہے جو ہمارا یہ پلس ہے پلس اس والے ٹانڈشٹر کو آن کرتی ہیں اور اس کے اندر ایک ٹانڈشٹر اور لگا ہوتا ہے یہ ٹانڈشٹر لگا ہوتا ہے جیسے اس کے بیس پہ یہ کرنٹ جاتا ہے تو یہ کرنٹ اس ٹانڈشٹر کو آن کر آ دیتا ہے تو یہ ٹانڈشٹر جو ہمارا ہے یہ اس طریقے سے لگا ہوتا ہے اور یہ گراؤنڈ ہوتا ہے تو جیسے ہمارا اس کے اوپر کرنٹ آئے گا تو یہ اس کو بیس پہ آئے گا جیسے اس کے بیس ہوگا تو یہ آن ہوگا اور یہ آن ہوتا ہے اس ٹانڈشٹر کو بھی آن کر آ دے گا جیسے یہ ٹانڈشٹر آن ہوگا تو یہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہماری جتنی بھی پینے ہیں تو اس ٹانڈشٹر کے یہ اس کا بیس ہے یہ کلیکٹر ہے یہ ایمیٹر ہے سیم اس کا یہ بیس ہے اور یہ کلیکٹر ہے یہ ایمیٹر ہے تو دوستو جیسی سگنل جو ہمارا آتا ہے تو یہ جو ٹانڈشٹر ہے یہ تھوڑی سی پلس میں یہ آن ہو جاتا ہے اور یہ ٹانڈشٹر کے بجے یہ ٹانڈشٹر زیادہ جو ہیوی مٹریل سے بنا ہوتا ہے تو یہ فل گراؤنڈ ہو جاتا ہے اور جس سے کی ہماری جو آؤٹپوٹ ہے یہ ہمیں کسی بھی ڈیوائز کے لیے یہ گراؤنڈ آؤٹپوٹ ہمیں مل جاتی ہے تو دوستو ہم نے سمجھا کہ یہ اندر کا اس کا ٹانڈشٹر کیسے کام کرتا ہے تو جب یہ کسی ریلے وغیرہ کو آن کرتا ہے تو ریلے پہ جب ہماری یہاں سے پلس بارے بول جاتی ہے جیسی یہ ریلے ہماری آن ہو رہی ہیں تو یہ گراؤنڈ آتا ہے تو یہ ریلے ہماری آن ہو جاتی ہے تو دوستو یہ اندر کا جو اس کا سرکیٹ ہے یہ اس طریقے سے ہے اس میں ایک ٹانڈشٹر نہیں ہوتا دو ٹانڈشٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب اس کے بیس پہ سگنل یا پلس آئیں گی تو یہ داریٹ اس کے بیس پہ چلی جاتی ہے تو یہ والا ٹانڈشٹر آن ہو جاتا ہے اور یہ فل گراؤنڈ اس کو کرا دیتا ہے تو دوستو اس کے اندر جو یہ ریشٹنس ہے جاتا 2.7 کلو اوم کی ریشٹنس ہوتی ہے اور اس میں یہاں پر بھی ریشٹنس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو ریشٹنس لگی ہوتی ہے یہ 7.2 کلو اوم کی اور جو یہ والی ریشٹنس ہوتی ہے یہ 3 کلو اوم کی ہوتی ہے تو یہ یہاں سے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتی ہے اور آگے یہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو یہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے تو سرکٹ کے اندر ریورس بیس بائز میں یہاں پر ایک ڈائوڈ بھی لگ جاتا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ ڈائوڈ ہوتا ہے لگا ہوا تو دوستو آپ نے آج سمجھا کہ 2003 IC کس طریقے سے کام کرتی ہے تو ہم نے ULN 2000 سرکٹ کا پورا سرکٹ ڈائیگرام ہم نے اس پہ بنا دیا ہے اب ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے تو پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2003 IC لینی ہے تو یہ 2003 IC میں نے لے لی ہے اس کی میں نے دو وائر لگائی ہے زیادہ وائر نہیں لگائی ہے اور ایک LED لے لی ہے اور یہ LED ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس بیٹری ہے اسی کی مدد سے ہم اس کو چلائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو گراؤنڈ اور بارے بولٹ دی جاتی ہے تو ہم اس بیٹری سے اس کو گراؤنڈ دے دیں گے یہاں سے تو اس IC کو ہم گراؤنڈ دے دیں گے تو دوستو اس کا گراؤنڈ ہے میں پن نمبر بھی لگ دیتا ہوں تو یہ ایک نمبر پن ہے یہ دو نمبر ہے یہ تین چار پانچ چھ سات اور یہ والی پن ہے آٹھ یہ نو یہ دس یہ گیارہ یہ بارہ یہ تیرہ یہ چودہ یہ پندرہ اور یہ سولہ تو دوستو جو ہماری آٹھ نمبر پن ہے وہ گراؤنڈ ہے تو میں نے آپ دیکھو گے تو میں نے آٹھ نمبر جو پن ہے ادھر سے ہم اس کو میں تھوڑا جوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آٹھ نمبر پن ہے اس کو میں نے گراؤنڈ کی کالی بائر لگا دی ہے اور اس پہ ریڈ لگا دی ہے جو پلس بولٹ دیں گے تو اس میں نے یہاں پہ گراؤنڈ یہ لگا دیا ہے اور پلس یہ پلس والی جو بولٹیں ہیں یہ بھی میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے اس کو یہ جو بیٹری ہے میری 9 وولٹ کی بیٹری ہے تو یہ آئی سی نو وولٹ پہ بھی آپریٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ میں نے بیٹری کنیکٹ کر دی ہے اب ہم کنیکٹ کریں گے اس ایلی ڈی کو تو ایلی ڈی کے لیے اس پہ جیسے ہم نے اس میں کوئی بھی لوڈ دے رہے ہیں تو اس کو پہلے ہی پلس بولٹ چلے جاتے ہیں تو ہم بھی اس ایلی ڈی کو پلس بولٹ دے دیں گے تو پلس بولٹ ہمارے یہاں سے جائیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ پلس بولٹ دے دیے ہیں یہ ہم نے LED پر پلس بول دے دیا ہے تو یہ پلس ہو گئے ہیں اب دوستو ہم اسی ایک LED سے ہم ساری ٹیسٹنگ کر لیں گے ساری پینوں کی تو وہ کیسے کریں گے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمیں ساری پینوں پر یہ کنیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں آپ کو ورکنگ پرنسپس سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ پوزیٹی پلس دیں گے اس والی پین پر تو اس پہ میں نے آگے ایک ریسٹنس لگا دیا کیونکہ میرے پاس 9V ہے تو میں اس کو صرف 5V کروں گا اور میں اس بیٹری ساتھ اس کو جب کنیک کروں گا تو یہ 9V آئیں گے تو اسی ریسٹنس کے بعد یہ 5V ہو جائیں گے تو ہم صرف اس آئی سی کو 5V کا ہی کرنٹ دیں گے تو دوستو اب ہم اس پہ بھی ہمیں کنیک کرنا پڑے گا تو ہم اس کو یہاں کنیک کر دیتے ہیں تو یہ پلس 12V میں نے کنیک کر دیا ہے تو یہ ایک طرح کی پلس کے لیے ہیں جو یہ پلس ذاتی ہیں تو اب ہم اس میں ہم 12V سے ہم 5V بنا کر یہ پلس بنائیں گے تو دوستو اب یہ LED کے لیے میں تھوڑا سا اس کو اور جوم کر دیتا ہوں جو آپ تھوڑا سا اچھی طریقے سے سمجھ سکو تو دوستو اب میں یہاں پر اس میں پلس بولٹ دوں گا تو میں اس کو دبا لیتا ہوں یہ تھوڑا سا تو اب میں اس کے لیے جب اس کو میں پلس بولٹ دوں گا تو کیا ہوگا کہ یہ سامنے والی پن پر یہ گراؤنڈ کرا دے گی تو کیسے ہوگا وہ آپ دیکھنا کہ اب میں اس میں پلس دوں گا تو یہ لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھو گے دیکھو میں اس میں دے رہا ہوں پلس تو LED گلو ہو رہی ہے اور میں ہٹا رہا ہوں تو یہ بند ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے یہ ایک نمبر پن کو یہ اس والی کو سات نمبر پن کو چیک کر آیا ہے اب ہم اس کے اگلی والی چھے نمبر کو چیک کریں گے تو جیسے میں کہیں اور لگاؤں گا تو کہیں بھی یہ لائٹ گلو نہیں ہوگی کیونکہ یہ سامنے والی پن کو ہی کرتی ہے تو میں نے یہ پانچ بولٹ پرمنٹ دے رہا ہوں تو اس کے سامنے والی لائٹ ہی جلے گی اور کوئی لائٹ نہیں جلے گی اس میں صرف وہی لائٹ جلے گی تو یہ لائٹ جل گئی ہے یہ دی میں اسے پیچھے والی پر لگا رہا ہوں تو یہ نہیں جل رہی ہے اور اس سے آگے میں لگا رہا ہوں تو کوئی بھی پن پر یہ نہیں جلے گی تو یہی پن جلے گی جو یہ والی جل رہی ہے دوستو میں اب اگلی پن پر لگاؤں گا تھوڑا سا جم کر لیتا ہوں جس سے کہ آپ کو پروپر طریقے سے دیکھ جائے تو دوستو اب میں اس کی چھٹی پن پر لگا رہا ہوں تو یہ میں نے پانچ بول دیئے تو یہ جل گئی ہے لیڈی پھر میں اس سے اگلی پن پر لگا رہا ہوں تو یہ بھی جل گئی ہے پھر میں اس سے اگلی پن پر لگا ہوں گا پھر یہ جل گئی ہے پھر اس سے میں اور اگلی پر لگا ہوں گا تو پھر وہ اور اگلی والی جل جائے گی اور اس سے اگلی پر لگا ہوں گا تو وہ جل جائے گی اور سب سے آگے لگا ہوں تو جل جائی تو دوستو اس سرکٹ سے ہم کیا سمجھے کہ دوہزار تین آئیسی ہماری پروپر کس طریقے سے ورکنگ کرتی ہے تو ہم نے اس میں ایک ریسٹینس لگا کے اس کو پانچ بولٹ بنا لیا ایک ہی بیٹری سے ہم نے یہ کام کرا لیا ہے دوستو آپ بھی یدی الیکٹرونکس میں روچی رکھتے ہو تو آپ بھی تھوڑی کوشش کیا کرو جسے کہ آپ بھی اچھی طریقے سے ہم الیکٹرونکس کو کر سکیں تو دوستو آج ہم نے سمجھا کہ یو ایلن دوزار تین آئیسی کیسے ورک کرتی ہے آج ہم نے اس کا پروپر ورکنگ سمجھ لیا ہے اور اس کا کام ہم نے سمجھ لیا ہے اگلی ویڈیو میں دوستو ہم اگلے ٹاپک پر بات کریں گے اور ابھی تک کے لیے دھنیوار